ناظرین ہمارے ساتھ ابھی مدد پردیش جمعیت علمہ ہند کے ریاستی صدر حاجی محمد حارون صاحب ہیں آئیے جانتے ہیں ان سے مطلب پہنی بات تو یہ بتایا کہ اس وقت جو قرآن وارث کے دنیا میں افراد اپنی کا ماحول بنا ہوا ہے اور اس کے لئے جگہ جگہ لوگ اقدامات کر رہے ہیں بچنے کی لوگوں کو بچانے کی پولیس بھی اپنی سرکرمی تائینات ہے اور گورنمنٹ جہاں تک کوشش ہو رہی ہے وہاں تک وہ ممکن اقدامات جاری کر رہی ہے نوٹیفکیشن جاری کر رہی ہے لوگوں کو یہ ہدایات دیے جا رہے ہیں کہ آپ گھروں میں رہیں مساجد سے بھی یہ اعلان سامنے آ رہے ہیں کہ لوگ جہاں ہیں وہ اپنے گھروں میں ہی نماز عطا کریں اس بارے میں آپ کیا کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے جو موجودہ حالات ہیں اس میں سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا کوئی پتہ بھی نہیں ہل سکتا کوئی بیماری بھی نہیں آ سکتی جو بھی کچھ ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے ہی وہ وبائیں دور ہوں گی ہاں جہاں تک احتیاطی تدابیر کی بات ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں بہت ساری حادیث ہیں احتیاط کی تدابیر کا حکم دیا گیا ہے اور خاص طور پر یہ مشہور حدیث ہے کہ جہاں کہیں بیماری ہو وہاں لوگ نہ جائیں اور جس جگہ بیماری پھیلی ہوئی ہے وہاں کے لوگ بھی دوسری جگہ نہ جائیں تو اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں حد درجہ احتیاط کرنی چاہیے تو اس سلسلے میں حکومت وقت اور تمام ڈاکٹر اور ہیلت ایجنسیاں جو ایڈوائیدری جاری کر رہی ہیں اس پہ ہم سب کو عمل کرنا چاہیے جمعیت علمہ ہند کے ناجی مموئی حضرت مولانا محمود بدنی صاحب اور صدر محترم حضرت خاری عثمان صاحب کی جانش سے بھی ایک ایڈوائیزری پورے ملک میں جاری کر دی گئی ہے اور اس میں احتیاطی تدابیر کا حکم دیا گیا ہے اسے اپنانا چاہیے تو اس سلسلے میں میری یہی گزارش ہے کہ اپنی اپنی تنرستیوں کا خیال رکھیں لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے آگے رجوع ہوں استغفار کی کسرت کریں درود پاک کی کسرت کریں اور ہماری نمازوں کو اور ہماری عبادتوں کو بڑھا دیں ویسے بھی ہمارے ہاں پانچ مرتبہ کی جو نمازیں فرض ہیں اسی کے ساتھ ساتھ میں خاص بات یہ کہوں گا جب بار بار کہا جا رہا ہے کہ مہات دو ہات دو وضو کرو تو ہمارے لئے ضروری ہے کہ جو اسلام میں اور نمازیں بھی ہیں گو کے فرض نہیں ہیں لیکن اُد کی فضیلتوں سے انکار نہیں کیا جا سکتا تو مسلمانوں کو تحجد کی نماز پڑھنا چاہیے اس کے بعد فجر کی نماز پڑھنا چاہیے فجر کے بعد اسراق کی پابندی کرنا چاہیے اسراق کی نماز کے بعد چاش کی نماز پڑھنا چاہیے زہر اثر اور مغرب کے بعد اووابین کی جو نمازیں ہوتی ہیں وہ پڑھنا چاہیے میرے خیال سے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے ہیں اور یہ جو نمازیں ہیں سنتیں ہیں نوافل ہیں ان سب کی اگر پابندی کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ضرور ہم لوگ محفوظ رہیں گے اسی طرح ہم حکومت وقت سے بھی کہنا چاہیں گے کہ انہوں نے بھی ایسے بہت سارے قانون پاس کیے ہیں جو اللہ کی نافرمانی کا ثبوت ہوتے ہیں مثال کے طور پر یہ قانون پاس کیا کہ شادی شدہ عورت جس سے چاہے تعلق قائم کرے اور اس میں کوئی لانت منابت نہیں ہوگی اس کے اوپر کوئی مقدمہ قائم نہیں کیا جائے گا یہ قانون اسلامی شریعت کے خلاف ہے ایسے قانونوں کو واپس لیا جانا چاہیے اور حکومتوں کو بھی توبہ کرنا چاہیے اسی طرح مردوں سے مردوں کے تعلق کی پورے یورپ کے ادھر اجازت دے دی گئی یہ بھی شریعت اسلامیہ کے خلاف ہے تو ہم اندوستانس کی حکومت سے مانگ کریں گے کہ یورپ کی تقلید نہ کریں امریکہ اور انگلیزوں کی تقلید نہ کریں بلکہ ہم ان ملکوں سے بھی مانگ کریں گے یورپ اور امریکہ کہ وہ جو انہوں نے غلط قانون بنائے ہوئے ہیں ان قانونوں کو بھی وہ واپس لیں اور دنیا کے اندر جو اسلام نے ایک خدای مذہب ہے خدای کتاب ہے اس میں جو قانون جس طرح سے نافذ کیا گئے ہیں ان قانونوں کو نافذ کریں حکومت اہد نے تین طلاق کا قانون شریعت میں کھلی مداخلت کا قانون پاس کیا ہم حکومت سے بھی کہیں گے وہ بھی توبہ کریں اور شریعت میں مداخلت اب نہیں کی جائے گی اس کا بھی اعلان کریں یہ سارے اعلانات حکومتوں کو کھرنا پڑیں گے اور جس طرح سے نرسی اور سی اے اور جو ہے ان پی آر لاغو کرنے کی بات کی گئی یہ بھی جو ہے اس طرح کے قانون پوری دنیا میں نہیں تھے ہندوستار میں لاغو کرنے کی کوشش کی گئی ایک کحرام کھڑا ہو گیا تو ہم حکومت کے لیے دعا بھی کریں گے اللہ تعالیٰ حکومت میں پیٹے ہوئے لوگوں کو صدر جمہوریہ کو وزیر آزم کو پارلیمنٹ ممبروں کو سب کی حفاظت فرمائے اور ان سب کو عقل سلیم دے اور ان کو سمجھ عطا فرمائے کہ وہ ہندوستان کو صحیح طریقے سے چلنے کی راستے پر چلائیں اور پوری دنیا کو بھی ایک راہ دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ وبا بہت جلد پوری دنیا سے دور ہو جائے گی یہی ہماری اپیل ہے اور مسلمانوں سے بھی پھر ایک بار اپیل کروں گا کہ شریعت اسلامیہ پہ مکمل چلیں مکمل بابند ہو مکمل جو ہے ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کریں اور بار بار نماز کا اعتمام کریں انشاءاللہ تعالیٰ یہ وبا ہمارے ملک سے ہی نہیں پوری دنیا سے اللہ تعالیٰ ضرور رحم فرمائیں گے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت محبت فرماتے ہیں ہندو ہو مسلمان ہو سکھ ہو عشائی ہو سب اللہ کے بندے ہیں اللہ تعالیٰ سے پرارتنا ہے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے اوپر رحم فرمائیں اور اس موجی مرد کو دون فرما دے اور جہاں تک احتیاطی تدابیر کی ضرورت ہے ہمارے سارے اکابرین اور سارے علماء اکرام یہ ایک راہ ہے اس پر عمل کرنا چاہیے انشاءاللہ ہم بھی عمل کریں گے اور سب سے بھی اپیل کریں گے وہ اس پر عمل کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں قاضی سید مشتاقل ندبی قاضی شہر بھپال تمامی سننے والے اور دیکھنے والوں سے یہ بات کہتا ہوں کہ موجود احالات کے اندر اپنے گھروں کے اندر رہیں بہت ہی ضرورت کے تحت گھر سے بھار نکلا جائے اور خاص طور سے ایمان والوں سے یہ بات کہنا ہے کہ مسجد میں آزان دی جائے مائک سے آزان دی جائے اور جو مسجد کے اندر لوگ ہیں وہ مسجد کے اندر نماز پڑھیں باقیہ سب لوگ اپنے گھروں کے در نماز پڑھیں اور گورنمنٹ کی طرف سے جو جو احکامات دی جا رہے ہیں ان کا مکمل طور سے فالن کیا جائے اور اپنے محلے کے غریب اور جو محتاج لوگ ہیں ضرورت مند ہیں ان کا پورا پورا خیال کیا جائے اور دعاوں کا احتمام کیا جائے کہ مالک پوری انسانیت سے عام طور سے اور ہمارے ملک اور ہمارے صوبے اور ہمارے شہر سے اس عصبت کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے